اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج جو ویڈیو جن پنڈی جی کی آپ کو دکھانے کے لیے آیا ہوں انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا ہے کچھ ایسا کہا ہے جس کو سننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تو میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھو اور ان پنڈی جی نے جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے اس کو بہت دیہان سے سننا اور ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتانا چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کہ ایشور نے مجھ کو ہدایت تھی تو ایشور کی ہی پریڑنا تھی کہ سب سے پہلے میں نے اسلام کے انتیم پیغن مبر حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی قرآن تو میں دس بار پڑھ چکا تھا لیکن اب جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے میں نے سب سے پہلے جیونی پڑھ لی جب جیونی پڑھی تو مجھے یہ لگا کہ جن آیتوں کو ہم نے آتنکواد سے جوڑا تھا وہ آیتیں آتنکواد کے ویروت کے لئے آئیں یعنی جو یدھ ہوئے وہ یدھ انیائے اور اتیاچار سے لڑنے کے لئے آئے نہ کی انیائے اور اتیاچار کو کرنے کے لئے آئے کیونکہ اسلام کے انتیم پیغنبر حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتیاچار ہو رہے تھے جب آپ مکہ میں دنیا کا سب سے بڑا ست تھی لا الہ الا اللہ پرمیشور کے سیوہ کوئی پوجھ نہیں ہے یہ بتا رہے تھے تو مکہ کے آپ کے ہی قبیلے کے لوگ پوریش قبیلے کے لوگ سب سے بڑے ویروتی ہو گئے اور آپ کو ترہ ترہ سے ستانے لگے آپ کے انویائیوں کو بھوکا پیاسا ننگا عرب کی تپتی ریت پر رٹایا گیا اور یہ بھیانہ کتی اچار ایک سال دو سال تین سال نہیں لگا تار تیرہ سالوں تک چلتا رہا لیکن دھن ہے حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے انویائیوں سے کہا سبر کرو سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے جو سادھ اپربیت کے لوگ ہوتے ہیں جو نبی پیغمبر ایشور کے دوتھ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی برائیوں سے پراست نہیں ہوتے برائیوں سے ہارتے نہیں ہیں سمیں کو انکول دیکھ کر کچھ سمیں کے لیے برائی سے دور ہو جاتے ہیں اور جب سمیں انکول ہوتا ہے تو پھر اس برائی کو سماعت کرتے ہیں تب جب حجرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکہ میں ابھی سمیں انکول نہیں ہے تو آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے لیکن شیطان تو شیطان آپ کا پیچھا وہاں بھی شیطانوں نے نہیں چھوڑا آپ نے ایک سندھ کی سمجھوتا کیا اور سمجھوتا اپنی شرط پر نہیں ان کی شرط پر کیا جتنی انہوں نے شرطیں لا دی ساری کی ساری شرطیں مان لی اس لیے مان لی کہ شانتی ستھاپیت ہو جائے تیرہ سال تک لگاتار اتیا چار انیائے سہنے کے آپ کس کے لیے سہا کیول اس بات کے لیے کہ ایشور کے سوا کوئی پوجھ نہیں ہے کیول اس بات کے لیے آپ نے تیرہ سال اتیا چار آپ کے انوی آئیو نے سہا تو جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں بھی جب شروع ہوا وہی شڑینتر تو سمجھوتا کیا ان کی سرطوں پر سمجھوتا کیا سمجھوتا کرنے کے بعد بھی انہوں نے سمجھوتا توڑ دیا اور پھر لڑائی کی تیاری پھر وہی شڑینتر ہو گئے تب قرآن مجید میں اللہ کا ایشور کا آدیس آیا حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے سورہ 22 آیت نمبر 49 میں جن مسلمانوں سے کھا مکھا لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جب سارے راستے بند ہو گئے یہی تو ہوا تھا مہا بھارت میں جب کوروں نے پانڈوں پر انیائے کیا پانڈوں کوروں کے پتا دھرتراس جو کی راجہ تھے ان کے پاس گئے اور کہا یہ ہمارے ساتھ انیائے ہوا ہے تو ان کو اپنے بچے کا موہ تھا دھرتراسٹ کو انہوں نے سوچا میرا بچہ ہے میں ان کی بات کیوں سنوں انہوں نے کہا آپ لوگ جانو دریو دھن جانے کہ نہیں آپ اگر چاہیے تو آپ اگر راجہ ہیں اگر آپ نرنے دے دیں گے تو یہ لڑائی بچ جائے گی نہیں 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 آپ دریو دھن سے بات کرو انہی سے بات کرو وہ لوگ چلے آئے شی کرس جی نے کہا کہ چلو ایک بار ہم لوگ دریو دھن کے پاس بھی چلتے ہیں دریو دھن کوروں کے سب سے بڑے بھائی تھے اور راج کے اترادھکاری تھے شہزادے تھے تو جب ان کے پاس گئے شی کرس جی نے کہا کہ دیکھیں یہ پانچ پانڈوں ہیں اور ان کو دار لوٹی کے لئے پانچ گاؤں دے دیجئے اور ہم لوگ یدھ نہیں چاہتے آپ نے سارا راج لے لیجئے کیوں پانچ گاؤں دے دیجئے تو دریو دھن نے کہا سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر آپ کو جمین چاہیے تو یدھ کرنا پڑے گا جنگ لڑنی پڑے گی تو جب کوئی راستہ نہیں بچہ باتچیت کے سارے راستے بند ہو گئے تب دونوں سے نائیں کھڑی ہوئیں آمنے سامنے آمنے سامنے جب کھڑی ہوئیں ارجن نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ہمارے ہی چچے رے بھائی ہمارے دادے چاچے ہمارے گرو سب کھڑے ہیں جن سے ہم کو ایک راج کے لئے لڑنا پڑے گا تو انہوں نے کہا کہ راج ملے یا نہ ملے ہم بھیق مانگ لیں گے لیکن ہم لڑیں گے نہیں انہوں نے تیر دھنس کو رکھ دیا جب انہوں نے رکھ دیا تو ایشور کا آدیس آیا جیسے کی مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا تھا اے ارجن سرگ کے کھلے ہوئے دروازے کے سمان انیائے اس طریقے کے یدھ کو جو انیائے اتیاچار اور ادھرم کے ویرودھ لڑا جاتا ہے یہ بھاگیوان چھتری یعنی قسمت والے لڑا کے ہی پاتے ہیں اور اے ارجن اگر اس دھرم یدھ کو جو انیائے اتیاچار اور ادھرم کے ویرودھ لڑا گیا ہے اس کو لڑنے میں اگر تُو مارا جائے گا تو تُو سر کو جائے گا اگر جیتے گا تو پرتھوی کا بھوک کرے گا اس لئے یدھ کا دردھ نشچے کر کے کھڑا ہو جا اچے تمیمم دھرمیم سنگرامم نہ کریشیشی تتہ سو دھرمم کیرتیم چہیتوا پاپم اب آپ سے سی کینتو یدی تُو اس دھرمیت سنگرام کو اس دھرمیت کو نہیں کرے گا تو جو تیرا یش ہے کہ تُو بہت بڑا تیر انداز ہے تیرا یش مات ہو جائے گا تیرا دھرم ختم ہو جائے گا اور تُو پاپ کو پرابت ہوگا اور نہ رکھ ہو جائے گا تب پھر یدھ ہوگا ٹھیک اسی طریقے سے وہاں راج کے لئے یدھ تھا یہاں لا الہ الا اللہ پرمیشور کے سوا کوئی پوجی نہیں ہے اس کے لئے یدھ شروع ہوا کیونکہ باتچیت کے سارے راستے بند ہو گئے دھرم یدھ مریادت ہوتا ہے اس لئے سورہ دو آیت نمبر 190 میں اس یدھ کو مریادت کیا اللہ نے کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر جاتی نہ کرنا کہ جاتی کرنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے اسی لئے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دس سال کے پرواز میں جتنی بھی لڑائیاں لڑیں بڑی لڑائی کو بچانے کے لئے چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑیں یہ نہیں کہ لڑ اور جیسے وہاں لڑائی ادھرم کے لئے ادھرم کو سماعت کرنے کا اسے ہی ادھرم کو سماعت کرنے یا ادھرم کو سماعت کرنے بڑی لڑائی کو روکنے کے لئے شانت کی استعاپنا کے لئے اشانت کی روکنے کے لئے ایک بڑی ہنسہ کو روکنے کے لئے چھوٹی ہنسہ کی گئی اور بڑی ہنسہ کو جب روکنے کے لئے چھوٹی ہنسہ کی جاتی ہے تو وہ اہنسہ ہوتی ہے ہنسہ نہیں ہوتی تو جب وہ اس لڑائی میں مسلمانوں کی طرف سے کیول دو سو انسٹھ لو اور گیر مسلمانوں کی طرف سے سات سو انسٹھ لوگ ادھر سے دو سو انسٹھ لوگ شہید ہوئے اور سات سو انسٹھ لوگ ادھر مارے گئے یعنی کل ملا کر کے ایک ہزار اٹھارہ لوگ لوگوں کی جان گئی کیول ایک ہزار اٹھارہ دس سال میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں کیول ایک اتنا یہ مریادی تدہ تھا اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہے جہاد جہاد کی پریباسہ ہمیں اپنے آپ معلوم ہو گئی آپ کی جیونی پڑھنے کے بعد کہ انیائے اتیاجار اور آتنک واد کو روکنے کے لیے جب سارے پریاس بھی پھل ہو جائیں تو جو انتیم پریاس یدھ کا ہوتا ہے وہ جہاد کا یدھ ہوتا ہے جہاد میں کیول یدھ نہیں ہے جہاد کا مطلب ہے کہ انیائے اتیاجار کے ویرد کو کوئی بھی پریاس کرو کسی بھی طریقے کا پریاس لیکن اگر یدھ کر رہے ہیں تو یہ یدھ ہے اور یہ شریمت بھگوط گیتہ کے آدیس کے ایک دم انکول ہے تب میں نے مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی چونکہ پورے دیش میں میں نے جہاد کے ورد بولا ہے اس لیے میرا ہی کرتب بنتا ہے کہ ہم اپنی بات کو صحیح کریں اس کے لیے ہم نے گہرائی سے اسلام کا دھیم کیا سناتن ویدک دھرم کے بارے میں ہم سب جانتے تھے اور ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کیوں آپ جڑا سوچئے کہ اس دیش میں پچیس اگر ان میں اگر اس طریقے سے بیمنت سے پھیل جائے اور یہ آتنک وادی بن جائے یا دوسرا ان سے نفرت کرنے لگے اس دیش کا بہت سنکھک سمودھ آئے اور یہ جھگڑا شروع ہو جائے تو ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھپ ہو جائے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو بھی بہت پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر رول کا بٹن ضرور سلیکھ کر لینا انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ